اسلام علیکم بچوں تو آج جو ہے ہم آپ کو ماہ رمضان کیونکہ تو ہو چکا ہے اور آج رمضان کی چار ہے تو آج ابھی افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو تھوڑا سا ماہ رمضان کے حوالے سے میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان جو ہے رمضان کے معنی جلانا رمضان کا لغوی معنی جلانا تو یہ جو جلانا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ مہینہ ہے اللہ کا جس میں گناہ انسان کے جل جاتے ہیں خدا نے اس مہینے کو ایسا بنایا ہے متبرک کہ اس مہینے میں انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہو تو اس مہینے میں انسان کو ہمیں زیادہ سے زیادہ استقفار کرنا چاہیے نیک عمال کرنے چاہیے اور خدا سے زیادہ سے زیادہ مغفرت طلب کرنی چاہیے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں روزہ نہیں ہے تم روزے سے نہیں ہو کیوں روزے سے نہیں ہو کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سارا دن تم نے آج غیبت میں گزارا ہے اوروں کی برائی میں گزارا ہے تو جب انسان روزے میں ہو اور غیبت کرے تو اس کا روزہ نہیں رہتا اس لیے ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں چھوٹی چھوٹے ان سے جو ہے بچنا چاہیے جو ہمارے روزے کو نقصان پہنچائیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ ماہ ربنان کی برکتے نیو رحمتے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم سوالے علا محمد